اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا اسلام علیکم فرنس آج ہم اسلام یاد کی بوکس ہے اللہ سب کا پالنے والا کریں گے اور اس کی مشک بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کا پالنے والا ہے یہ مزے مزے کے کھانے ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرے برے کھیت اور باہب دیئے ہیں خید میں اناج اور سبزیاں اگتی ہیں یہ ترہ ترہ کی سبزیاں یہ دالے چاول اور گندوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں گندوں کی ہم روٹی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکریوں بکریوں پیدا فرمائی ہیں ان سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے دودھ پینے سے ہم سیط ماند رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرگیاں پیدا فرمائی ہیں مرگیاں اندے دیتی ہیں اور ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں رنگ رنگ کے میٹھے میٹھے پھال کتنے اچھے لگتے ہیں یہ آم، یہ انار، یہ انگور، یہ بادام سب اللہ نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر میں مچھلیاں بنائی جن کا ہم کبھی سالن پکاتے ہیں اور کبھی تل کر کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہئے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اور بھی زیادہ اپنی نعمتیں ادا ادا فرماتا ہے فرانس کیا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آئے فرانس جس کی مشک سالف کرتے ہیں مشکل الفاظ رزاق رز پیدا کرنے والا شکر احسان ماننا فریدزا بہا ہم نے یہاں بہا ہاری جگہ پور کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا دعش ہے پالنے والا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعش کرنی چاہئے محبت اللہ تعالیٰ کا دعش ماننا چاہئے حکم اگر تم دعش ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا شکر فرانس اب سوالات کا جوابات بجاتے ہیں ہم سب کا پالنے والا کون ہے ہم سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے خید اور باب سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں خید اور باب سے ہمیں پھل اور سبزیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیا آپ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدلہ پڑتے ہیں ہاں شیئر میں ویڈیوز with your friends اور نیو سٹاپ لڈنینگ اللہ حافظ موسیقی